حدیش میں بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے جھکتا ہے رفاہ اللہ وہ جھکتا نہیں اللہ اس پاسا رشن رہے تک اللہ تعالیٰ اس کو من دوبارہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربائی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بارغا مقبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربائی فرماتا ہے کہ من توازع اللہ کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے توازع افتیار کرتا ہے پسی افتیار کرتا ہے اللہ کے لئے نیچے ہونا اللہ کے لئے نیچہ ہونا یہ نیچہ ہونے کے علامت نہیں اونچہ ہونے کے لئے نیچہ ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیر سے کردیتا ہوں ہو جاتا ہے جو آدمی خرم میں کچھ افتیار کرائے ہو جاتا ہے ایسی کچھ اور معاملات میں بھی افتیار کرائے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیر سے کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے جھگڑے کا حل جھکنا ہے ہمارے بھرگو ساہل کموں اید بھرنے کا فیصلہ کرانے کے لئے تشریف لائے میں بھی اس محلی سے موجود تھا ایک 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 پری قیسطہ وہ بات بات کچھ ہیں بات بات ان کی زبان سے کچھ ہیں اللہ تعالیٰ دیئے کرمیں توڑ کے کرمیں انکرمیں لیکن حضرت بات بات ان کی فرمائے وَسُّلْحُفَئِدْ وَسُّلْحُفَئِدْ اللہ تعالیٰ امینا فرمائے وَسُّلْحُفَئِدْ تو صُدع میں خائد ہے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کریئے بس ایک دوسرے کو معافہ دیا کرائی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے باقی اپنے جائد ہم کے لئے پوش کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا سکتا ہے لئے طریقے سے پوش کرنا اس کے حضور ہی پوش کرنا لیکن دل برداشت نہیں ہوتا مسلمان کے لئے تسلی کا سمان ہے حوصلہ ہی حوصلہ ہے مجھے اندازہ ہے حالات آ جاتے ہیں گھروں میں بھی حالات آ جاتے ہیں حالات کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں جو حال سے بزر ہوتے ہیں ان کی دل کی قیفیت کچھ اور ہوتی ہے ہاں اللہ کا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ کا اللہ اپنی مہربانی فرمائے لیکن تسلی کے لئے کریں مَنْ عَزَّا مُشَابًا فَلَهُ مِسْلُ قَيْلِهِ جو کسی مصیبہ داد آدمی کو تسلی دے جتنا سواب تسلی دینے والے کو ملتا ہے ہاں جتنا سواب مصیبہ پر سبر کرنے والے کو ملتا ہے کتنا ہی سواب تسلی دینے والے کو ملتا ہے ہاں اللہ اپنی مبارک پیار کروں دل کو تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے ہاں اللہ اپنی مہم میں انہا ہوں اللہ اپنی بارگاہ مرحبت میں ہاں اللہ مانو شاہ کاشمی رحمت اللہ لے بڑی ہستی دے گئے اللہ مانو شاہ کاشمی رحمت اللہ لے اللہ میں اقبال مرحب ڈاٹر اقبال مرحب ان کے شعروں میں جو دین کا رنگ ہے وہ بھی اپنے مجھلوں کی نیک صحبہ کی وجہ سے ملہ ملہ اللہ اپنی مہربان فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مکمل فرمائے مرک کرتا رہتا ہوں اللہ اپنی ماہ نیب و صحبت اللہ تعالی کا انعامی نام ہے نیب و صحبت یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے اس کی برکت سے ہڑ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہستے باری آگئے اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے ہر مسلمان کے سینے میں نیب و صحبت کی برکت سے سب کا دل اللہ و رحمت چاہے تھوڑی بہت عمل میں کمی بھی ہو میرے کروں ہوں کم دور ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے اللہ اپنی باردہ مقبول فرمائے لیکن دل سب کیا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی باردہ مقبول فرمائے اللہ اپنی مہرباری مجھے باہر بھی کچھ جلسوں میں جانے کا موقع اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہر آدھ بھی دو تین جب وہ جلست ہے اللہ وہاں پر ہارے سنو مہتیا بلکہ سنو کی نماز اس طمع پڑھی فجر کی نماز سنو کی نماز خصور سے پہلے جب وہاں پڑھی دی پھر بس اللہ تعالیٰ تو ہر آدھ تقریب ان کو ایک دو میں جلسے سے فارے ہوئے دو بیچارے بڑی محمد سے بیٹھے ہوئے دیم کی بات سنو کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مغرق بار جناس وہاں خیر کی بات کیا اللہ تعالیٰ کی توفیر سے فریشہ کے بات تھا وہاں مبارم پر یہ قریب بات چیت کی کچھ شاعت ہی آگئے کہ مرسے کی سنگ بنیاد ہے وہاں چلے دو مجھے قریب رات دو مجھے قریب ایک بھی ہاتھ تھا اندر کر گئے وہاں پر پر دو مجھے وہاں ہوں کیا کیونکہ چلے ہوئے کہ خیر کے سسلے میں اللہ حصہ ڈال دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مصبعات وہی ہمارے مسکین مشریف کے بڑے مذنو فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے ہیں ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے ہر لیکن کوئی یوں سمجھیں شاید ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانت بن جائے ہر گناہ کوئی یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی نراضی قدریہ نہ بن جائے رہا ہوں جن کے بارے میں ہمارے نظروں میں اسے کسی نے کہا کہ اللہ مانبر شا کاش میری کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگا مقبول فرمائے اللہ اللہ اپنے ایمان تقائم رکھے اللہ اپنے دین تقائم رکھے لہا یہ دیکھا دارلوم دیوبند میں دارلوم دیوبند میں یہ کچھ قادیانی نوجوان قادیانی نوجوان مسل سے عربی زبان سیکھ کر آگئے مسل سے عربی زبان الہم باقیانی نوجوان ان کا دجل یہی ہے یہ ہمارا کلمہ پڑھ کر یہ ہمارے کلمہ کو لورتے ہی آنا ہے ہاں امام کو لورتے ہی آنا ہے شاعر اسلام آم آدمی دھوکے میں آرتا ہے اللہ جن کے صدقے میں ہمیں نماز ہوگا یہ سب دوہ کے نصیب ہوئیں اللہ پاک کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں آئے یہ سب بہارے نصیب ہوئیں جب تک ان کی محبت سینے میں نہ ہو یہ نماز روزہ کس کام کیا ہے دفعی خامر ہم نے یہ اتنی کہا رہا ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی لیکن باوجود اس قیمہ مسلمہ ہو نہیں سکتا جب تک نکٹ مروں خاجہ اگبتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا کی ماں ہو نہیں سکتا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے جب غادین نوجوان مصر سے عربی زبان سیکھر آگئے اپنی مہربانی فرمائے اور وہاں دیوبند کے سادہ اکرام سے کہیں لگے کہ ہم نے آپ سے منادرہ کرنا ہے منادرہ اور منادرہ اربی زبان میں کرنا ہے اربی زبان میں دیوبند کے سادہ وہ اربی بھی جانتے تھے لیکن دیوبند کے سادہ کہیں لگے کہ یہاں پر لوگ اردو زبان سمجھنے والے ہیں لوگ منادرہ سے محصول لوگوں کو حق بات سمجھا رہی ہے آپ اردو میں بات کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں لیکن ان کو گھومن تھا اپنی یعنی ہم نے اربی منادرہ کرنا ہے اربی منادرہ کرنا ہے یا کروں ہائی فاروسہ اور مضمون جیسے دائیں بے ہیں ان کو گھومن تھا کہ اربی ہم منادرہ کرنا ہے ساتھ ارکر دو مناظرے کی تعریف یہ ہے توجہ المتخاسمین الان نسبت بین الامرین لئظہار الحق بس سادہ سے لفظوں میں منادرہ کہتے ہیں حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں بفترک کرنا ہے منادرہ کا قناہ سے یہ ہے حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی میں ایک ہوتا ہے مجادلہ یارک توجہ المتخاسمین الان نسبت بین الامرین لا لئظہار الحق بل لئسقات الخسن یارکنا کہ مد مقابل کو چھپ کرانے کے لیے صرف چھپ کرانا مقصد ہو زیر کرنا مقصد ہو آپ اس کو منادنا نہیں کہتے ہیں اس کو تو مجادلہ کہتے ہیں بین الیارک اور جھگڑایا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہرباری فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہرباری فرمائے تو بہرحال وہ دیوبند کے سعادہ سے وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے منادرہ کرنا ہے منادرہ عربی دبان میں کرنا ہے دیوبند کے سعادہ کرام کہنے لگے کہ یہاں پر لوگ اردو جانے والے ہیں آپ اردو میں بات جی کرے رہے ہیں بہرحال اس دوران کچھ شور برند ہوا کچھ ہیں عوام کچھ شور برند ہوا ہر اللہ من رشعہ کاشمی رحمت اللہ لے ہر اللہ من رشعہ کاشمی رحمت اللہ لے مسیح کے کونے میں بیٹھے ہو مسیح کے کونے میں ہر شور کی عوام پہنچی حضرت نے پوچھا یہ کسی کا شور ہے ہر ایک کو بدلائے گا ہے یہ کوئی اقادیانی نوجوان ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے اور مناظرہ عربی دبان میں کرنا ہے اور ہمارے دیوبند کے سعادہ کہہ رہے ہیں نو کو بات سمجھانی ہے olanہ بات کر رہے ہیں ہ farishah صاحب جو ہر شہہ صاحبдо باقت لاہی یہ اقادیانی نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے عربی زبان میں کرنا ہے حرش شاہ صاحب جوش میں ہے فرمائے لگے ان سے کہہ دو کہ مناظرہ عربی زبان میں ہوگا نصر میں نہیں نظم میں ہوگا تم بھی عربی میں شیر پڑھو میں بھی عربی میں شیر پڑھتا ہوں آو مال جب حرش شاہ صاحب یہ پیغاموں کو دیا انہوں قادیہ انہوں جوانوں کو پھر وہاں سے بھاگیا گیا ہے مقون ہمارے حیرت کے وروسہ حرم مولانا شاہ صاحبی جن کے انتر بھاگتے وقت ان کی وہ حالتی جو ازان کے وقت شیطان کی ہوتی ہے یہ ہے حضی شریف میں آتا ہے جب ازان ہوتی ہے شیطان بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے وقت اس کی ری بھی خاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی ہوا خاری ہو رہی ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ان کے پلے جتنے بھی فٹنے ہوتے ہیں ان کے پلے سوائے ججل اور فریب اور دھوکے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر مارکتا ہے ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انام کہ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں کائرنات میں سب سے محبوب ترین ہستی سب سے پیاری ہستی اپنے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات عدد سے آپ کے پیارے دامن سے جو محبہ کرشہ نصیف فرما دیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمہ کا جتنا بھی ادا شکر ادا کرے کم ہے آپ کے پیارے دامن کا ایک سیرہ فرش پر دوسرا سیرہ حوض ایک حوض پر ہے جنہ کی ٹھنڈی ہواں پہنچ رہا ہے صحابہ اکرام چمر گئے سب کے سب چمر گئے اور جنہ کی ٹھنڈی ہواں میں پہنچ گئے اللہ ہمیں بھی اللہ ان کے نقش قدم پر قائم لکھے اللہ ان کی نیک رہوں پر جلائے رکھے رہا ہے ہر جگہ حوشیاری کام نہیں آتی یہاں لگا رہا ہے اس زمانے کی سب سے بڑی حوشیاری سمجداری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا جائے اللہ اپنی مہربالی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے یہ ایمان ہے یہ تو آپ کے پاس ہر وقت جنہ کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس یہ آتا ہے اللہ کا اللہ اپنی ایک ایمان کے نیک اثرات ہیں ایک ایمان ہے اور ایک ایمانداری حیلال ہے ایمانداری نام ہے ایمان کے نیک اثرات کا زندگی کی اوپر زہر ہونے کا لکھا ہے اللہ کا اللہ اپنی مہربالی فرمائے ایمانداری نام ہے خدا خوفی کے جذبے کا ایماندار ہے یہ دکاندار بڑے ایماندار ہیں یہ تاجر بڑے ایماندار ہیں یہ افسر بڑے ایماندار ہیں کہ ان کا دل خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا ہے ان کے سامنے یہ جذبہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے پیارے مولا حضرت دیکھ رہے اللہ کا اللہ اپنی مہربالی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے تو اگلے بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے دو جہاں کی سلطات اللہ والوں قدموں میں نصیب ہوتی ہے نیت کا روح اللہ والوں قدموں میں صدا ہوتا ہے دل کی بہت سی بیماریوں کی دواء اللہ والوں قدموں میں ملتے رہے اللہ اللہ اپنی مہربالی فرمائے رات میں جلسے میں رکھا رہا تھا بھائی فاروس صاحب ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آ رہا تھا ہمارے بھائی فاروس آج جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف آتے لیے مجھے اندازہ ہے اگر تے نام سب کے میرے علم میں نہیں ہے لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھار رہتا ہے ہم ہاں آئیے نہیں رہا اللہ تعالیٰ نام معلوم ہو نہ ہو لیکن جن کے لیے ہم جن کی محبت میں اللہ پاک کی محبت میں اللہ پاک کے پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا آپ جمع ہیں یہ محبت ایسی ہے میرے کروں کی آخرت میں یہ سب کے نام یاد کرواتے ہیں